بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگل سکوڈ سیل ایسٹی میٹر کے اوپر کیا ہوتا ہے اس کو کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ جنگل سکوڈ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ہے جنگل سکوڈ کی ایکسینشن بھی آپ یوز کر سکتے ہو جنگل سکوڈ کی ویب بھی آپ یوز کر سکتے ہو اب جنگل سکوڈ سیل ایسٹی میٹر کیا ہے تو دیکھیں جنگل سکوڈ سیل ایسٹی میٹر بھی ہمارے پاس ایک ٹول ہے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں جنگل سکوڈ سیل ایسٹی میٹر یہ سیل ایسٹی میٹر ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا پہلا لنک آپ نے اوپن کرنا ہے یہ آپ کو نا بی ایسر کی بیس کے اوپر نا سیل بتا دیتا ہے ایسٹی میٹڈ سیل آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا اتنا بی ایسر ہے یہ مارکیٹ ہے اور یہ کیٹیگری ہے تو یہ آلموسٹ اتنا سیل کر رہا ہوگا بی ایسر کی بیس کے اوپر سیل کا چیک کرنا سیل کو چیک کرنا تو آپ اس کو ہول سیل میں بھی use کر سکتے ہو جب آپ کسی لیس کو فائنل کرو برینڈ سے کونڈٹ کرو اس کے بعد اس کے یعنی کے بی ایسر کو دیکھ سکتے ہو پرائیوٹ لیبل کے اندر بھی آپ اس کے بی ایسر یعنی کے ایسٹی میٹڈ سیل کا آئیڈیا لگا سکتے ہو تو یہ free of cost ہے آپ یہاں پہ login یعنی کے کروگے اور اس کے اوپر سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنے آپ نے اور کلک کرنے کے بعد آپ ڈریکٹ اس کو گوگل کے اوپر ہی سرچ کروگے جنگلز کو سیل ایسٹی میٹر جب آپ نے اس پہلا لنک آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو اوپن کروگے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے یہ شو ہوگا ایمازون سیل ایسٹی میٹر تو یہاں پہ گور کرنے میں ذرا نیچے کیا لکھا ہوگا ہے get 10 free estimates پر ڈے get even more with your account تو آپ یہاں پہ login کر لو free of cost ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو جو دس چیز ہے نا یہاں پہ free دے گا آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں سیمپل لکھا ہے estimated number of sale per month آپ کو یہ بتائے گا تو best seller rank number amazon market اور amazon product category ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ کے سامنے یہ ایمازون ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز سرچ کر لو جیسے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں for example hula hoop سرچ کر لیتا ہوں اور آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہو کہ یہاں پہ کوئی بھی list open کرو اس کی سیل کا اگر آپ کو idea اگر آپ اس کی سیل کا idea لینا چاہتے ہیں تو سیمپل آپ یہاں پہ آؤ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس یہ product ہم اسی کو open کر لیتے ہیں اس کو ہم open کرتے ہیں اور اس کا ہم نے بی ایسر لینا ہے وہ کس category کے اندر ہے اور اس کا اس کی market کونسی ہے تو مارکٹ یہ یو ایس کی ہے یہ تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تو ہم سیمپل یعنی کی کیا کریں گے اس کی info میں آ جائیں گے نیچے جو اس کی یعنی کی description کے نیچے powder information ہوتی ہے یہاں پہ اس کا automatically بی ایسر ہمیں show کر رہا ہوتا ہے کہاں گیا یہ لے 130 اس کا بی ایسر ہے sports and order کی category کے اندر تو سیمپل آجو یہاں پہ one ڈھلٹی یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اور مارکٹ کونسی ہے جی مارکٹ یہاں پہ یو ایس ہے اوکی ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ جی ہمارے پاس اس کی جو category ہے آپ دیکھ لو یہاں پہ لکھا وہ mention ہے sports and order کی category ہے تو آپ آو یہاں پہ اور یہاں پہ یہ ہے sports and order کی category کہاں چلیا گیا ابھی یہاں پہ تھا یہ ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو estimate sale کے پر آپ click کر دو تو آپ کو اوپر بتا دے گا یہ چھبی سو ستائی سو sale کر رہا ہے اگر آپ کہتے ہو نہیں سر تھوڑا سا کام کر کے دیکھتے ہیں یہ لیں میں کہتا ہوں جی اس کا پندرہ ہے میں category change کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی home and kitchen کی category میں bsr 15 ہے آپ اس کو دیکھ لو search کر کے automatically آپ کو بتا دے گا ڈس نو ہزار تقریب میں اس کی sale ہو رہی ہے میں یہاں پہ کہتا ہوں جی یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک اس کا bsr اور مارکٹ یہاں پہ میں مارکٹ sorry uk لکھنا وہ us کرنا تھا uk کر دیا ہے تو کہہ آپ us کر لو یہاں پہ اور یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ category ہمارے پاس یہاں پہ ہم choose کر لیتے ہیں grocery کی category دیکھتے ہیں یہاں پہ available ہے grocery کے نئے ہیں تو یہاں یہ grocery ہے تو ٹھیک ہے ہم نے یہ کر لیا اور مارکٹ ہم نے us کر لی اور یہاں پہ آپ اس کو sale کو چیک کرو گے تو دیکھو estimated sale یہاں پہ ایک لاکھ اسی ہزار تقریب بنا رہی ہے تو یہ آپ کو monthly sale بتا رہا ہے مطلب آپ اس کا use کرنا چاہو تو کر سکتے ہو wholesale میں بھی private label میں بھی even کہ drop shipping میں بھی کر لو آپ bsr دیکھو bsr کی base کی اوپر آپ یہاں پہ estimated sale چیک کر سکتے ہو یہ جو jungle code tool یعنی کہ estimator ہے jungle code sale estimator ہے یہ free ہے آپ نے اس کی یعنی کہ extension نہیں یعنی کہ simple آپ google کے اوپر لکھو کہ jungle code sale estimator login کرنا ہے تو ٹھیک ہے 10 searches آپ کو یہاں پہ free ہے i hope کہ آپ کو سمجھ جائے ہوگی میں simple آپ نے bsr کی base کی اوپر یعنی کہ آپ sale کو چیک کر سکتے ہو گا تقریباً کتنی ہو رہی ہے آپ idea لے سکتے ہو تو یہ واہ ایک لاکھ اسی ہزار بتا رہا ہے sale اگر آپ کا bsr ایک ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اور چیز آپ کو grocery کی پوڈٹ نکال کے دکھائی دیتا ہوں یہاں پہ میں best salad میں آتا ہوں simple grocery کوئی بھی ہم open کر لیتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم ہاں اس کو اگر لیتے ہیں حقیس یعنی یہ brand ہے ہم یہ list اس کی جو اس کو open کر کے دیکھتے ہیں اس کا bsr کتنا ہے اور اس کی category کون سی ہے ایک سیکنڈ کہاں چلے گی detail یہ ہے baby category کے اندر تین bsr ہے تو آپ یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ آپ نے یہاں پہ آپ نے تین انٹر کرنا ہے یہاں پہ category baby market وہی ہے تو آپ کے سامنے اس کی sale دکھا دے گا باقی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نے اسی ویڈیو کے comment میں انٹر کریں میں اس کا answer آپ کو کر دوں گا مشکل چیزیں نہیں ہیں بس تھوڑا سا focus کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی آپ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ